ابو مسلم الخوانی اہل یمن میں سے ایک نیک آدمی ہے وہ حق کی راہ پر گامزن رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا موزہ کر کے سب کو حیران کر دیا سیاہ النسی کے زمانے میں سیاہ النسی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں کو اس بات کی گواہی دینے پر مجبور کرنا شروع کیا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کو قتل کی سزا دی جائے گی ابو مسلم ان لوگوں میں سے تھے جو اس مشکل امتحان میں پڑ گئے تو النسی نے اسے بلایا اور ان سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ابو مسلم نے کہا ہاں اس نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں ابو مسلم نے کہا ہاں اس نے کہا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو مسلم نے کہا میں نے ایسا کچھ نہیں سنا پھر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ سچا ہے تو حق اسے بچا لے گا اور اگر جھوٹا ہے تو تم دیکھو گے کہ اللہ اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے پھر اس نے ایک زبردست آگ لگانے کا حکم دیا اور اب وہ مسلم کو بند باندھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو انہوں نے اسے ایک ممبر پر چڑھایا اور انہیں دور سے اس میں پھینگ دیا وہ آگ میں گر گئے لوگوں نے سوچا کہ وہ چل گئے ہیں لیکن ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ لوگوں نے انہیں اپنے پیروں کے اوپر چلتے ہوئے پایا اور آگ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا اور انہیں کس چیز نے تکلیف نہیں دی تھی تو النسی پاغل ہو گیا اور پھر چل آیا یمن سے نکل جاؤ چنانچہ ابو مسلم مدینہ منورہ گئے اور ایک ایسی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے جس سے بہتر کچھ نہیں تھا لوگوں نے مسجد میں ان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی کہ وہ آدمی نہائیت عدب سے نماز پڑھ رہا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ دیکھنے آئے کہ یہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں انہوں نے ان سے کہا کون ہو تم آپ نے فرمایا میں اہل یمن ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمارے دوست کا کیا حال ہے کہ جھوٹ بولنے والا النسی اسے جلانا چاہتا تھا انہوں نے کہا ہاں یہ سچ ہے اور عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا تم وہی ہو ابو مسلم نے فرمایا ہاں میں وہی ہوں عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی آنکھوں کے درمیان بوسا دیا اور انہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے اور انہیں اپنے درمیان بٹھایا اور کہا اللہ کا شکر ہے جو میں اس وقت تک نہیں مرا جب تک کہ اس نے مجھے ایسا آدمی نہ دکھا دیا جو ابراہیم کی طرح آگ سے نہیں جلا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْهُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا قَدْ جَعَلَ مَا موسیقا